سو یہ ایم تی چیر ٹیکنیک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ یہ کس کام کے لیے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے یاد رکھیے گا یہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں اس کے پیچھے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو رول پلے کر رہی ہے جس کے اوپر ہماری تبچھو نہیں جاتی اور وہ ہے ہمارا بلیف اور یہ جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں جو آپ کو ریزرٹ دے جاتی ہے اس میں بلیف چینج ہو گیا ہے بندے کا ادر وائز وہ ریزرٹ نہیں دے گا اور آج ہم نے لیٹر آن ہم نے بلیف کے اوپر ڈیٹیل سے بات کرنی ہے اس کا بڑا رول ہے اگر میں کہتا ہوں کہ آپ ایمٹی شیئر ہے اب اس کو کیسے کرنا ہے اس کے پیچھے بلیف بناوا ایک جو ہمیں نظر نہیں آ رہا اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے لیمٹنگ بلیف ہیں ہم خود سے ڈونڈ ہی نہیں پاتے ان کو سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو خود سے نہیں ڈونڈ پانتے ہم راستہ کہیں ادھر ادھر سے ڈونڈتے رہتے ہیں یہ ٹیکنیکس اس میں سپورٹ کر دیتی ہیں سو ہم اس ٹیکنیک پہ آتی ہیں خالی کرسی ٹیکنیک کے استعمال یعنی جو گھریلو ناچاکی اور تنقیدی مسائل کو حل کرنا یہاں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے شیئر یار صاحب اگر اس ٹیکنیک کو کپل کے لیے کرنا ہے تو پھر دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے ایک اسی چوشن لینی ہے اور الیدہ الیدہ کنسلٹنٹ ان کو کروائے گا ادھر وائز اگر ایک ہی بندے پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا وہ ریزسٹینس آئے گی اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی اختلافات ہوں ان کو ختم کرنا بچوں کی بہتر پرورش کے لیے ماشاءاللہ اب سب آہ سب کے بچے بھی بڑے بڑے ہو گئے ہیں میں اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ آپ نے کتنی سیچوشنوں میں بچے کے پوائنٹ رائے سے سوچا ہے کہ بچہ بن کے سوچا ہے کہ میں بچہ ہوں اور یہ میرے وہ بڑے ہیں کبھی ایسا موقع ملا یا کبھی اس انداز میں نہیں سوچا بہت کم سوچا اور آپ یقین کھیجے گا بلیو می کہ میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو میں اس کو پہلے خود خطاب کرتا ہوں اور آگر سے مجھے سوال آ رہا ہے کوئی نہیں بیٹھا وہ میرے سامنے اور پھر میں کہتا ہوں کہ اس کا کیا جواب ہے پھر میں اس کا جواب ڈھون ہوتا ہوں وہ فارگین ونیس ٹیکنیک کے اوپر ذرہ میں آئیے گا اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسے بندے کا انتخاب کریں کہ جس کو آپ نے معاف کیا ہو اچھا میں نے وہ اپلائی کی ذہنی طور پر تو آگے سے سوال آیا کہ جب میں نے تو کسی کو آجاک معاف ہی نہیں کیا اور وہ ہی سوال یہاں ہوا ہو گیا تھا نا اگر میں نے دو پوزیشن میں نہ سوچا ہوتا تو شاید مجھے وہ نہ ملتا تو سیکنڈ پوزیشن فرسٹ سیکنڈ فرسٹ سیکنڈ یہ ہماری زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول بلے کرتی ہیں سو یہ ڈیفرنٹ صورتحال ہیں جہاں پہ ہم نے آپس میں کوئی اختلافات ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لئے ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سب کے لئے ٹھینگز دور چینج وہی چینج یہ امریکن فیلسفہر بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں پویٹری پہ بھی کام کیا ہوا ہے اور ہینری ہینری ڈیوٹ اس نے بڑی اچھی یہ بات کیا ہم دوسروں کو چینج کر رہے ہوتے ہیں جی شہر جاسب ایسے ہی ہیں ہم دوسروں کو چینج کر رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہم نے خود کو کرنا ہے لیکن جب ایسی سی چوشن آتی ہے تو وہ کہتے ہیں لے زیادتی تو اس نے کیا میں خود کو کیوں چینج کروں اندر ایک باریک آواز چل رہی ہوتے ہیں کہ ڈائلاغ ہو رہا ہوتا ہے لے زیادتی تو اس نے کیا میں کیوں چینج کروں مجھے اس کا کیا فائدہ ہے مجھے کیا اس کا بینفیٹ ہے تو کیا اس بات کا کوئی بینفیٹ ہے آپ کی رائے میں کوئی بینفیٹ ہے شاہد جارس ہم کوئی بینفیٹ ہے بس یہی چیز ہماری لائف میں مسئنگ ہے گریٹیسٹ بینفیٹ ہم بھول رہے ہیں گیٹنگ ہیپینس ہیپینس کیا ہے یہ آپ کی انسائٹ ہے اندر سے آتی ہے باہر سے نہیں آتی اور ہم میں سے موسٹری لوگ جو ہیں وہ باہر ہی ڈونڈ رہے ہیں اس کو اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ اتفاق کریں گے کہ وہ باہر ڈونڈ رہے ہیں یہ باہر سے نہیں ملے گی اندر سے ملے گی جب آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا میں کہوں گا جی پروفیسر سم میرے مطابق ہو جائیں ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ جی یہ اپنا رف رف سب میرے مطابق ہو جائیں بجائے اس کے کہ میں ان کے مطابق کرنا مجھے آسان ہے اور جب میں اس طرح کرتا ہوں تو سو اصل مقصد ہے کہ چیزیں نہیں بدلتیں ہم چیزوں کے بارے میں اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں لیکن کب جب وہ باریک آواز اندر جو چل رہی ہے نہیں میں کیا کروں یہ تو غلطی اس کی ہے اس آواز کو ختم کریں گے then you will get that سو اس ٹیکنیک کا آغاز اس نے کیا تھا فرٹس پرل نے اور فرٹس پرل جو ہے یہ ایک رول مارڈل تھا نل پی والوں کے لیے انہوں نے اس کو رول مارڈل بنایا تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں ایک ایسے ریزلٹ پیدا کی ہے سو اس نے کہا کہ یہ دس ٹیکنیک آفن برنگس کلائنٹ انٹو پریزنٹ اور امیجید ایکسپیرینس یعنی پریزنٹ میں لے آتی ہے ایک اور بات آپ سے شیئر کرتا چلے جاؤں کہ ہم زیادہ تر پاسٹ میں جتنے لوگ پرابلم میں ہیں شاڑی آر صاحب جتنے لوگ پرابلم میں ہیں they are living in the past پاسٹ کو زیادہ سوچتے ہیں اور میں ان کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ادھر پاسٹ ہے نا تو وہ ایسے چل رہے ہیں پاسٹ کو ہی دیکھ رہے ہیں پاسٹ کو ہی دیکھ رہے ہیں اس کو ہی دیکھ رہے ہیں پھر جب اس کو دیکھ رہے ہیں تو وہی ریزلٹ لیں لنڈ ٹو لیوی in the present moment that is an art ہر کام کے لیے پریکٹس چاہیے بس اور کچھ نہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کنسلٹنٹ کے پاس چھے رہے ہیں ہمیں ریزلٹ ملی ہے بس ہمیں اور کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے سو یہ present میں لے آتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک experience create کر لیتے ہیں ہم اسے dialogue کرنے کے لیے اور آپ کو یاد ہوگا association dissociation اس کے اوپر بھی میں بھی revise کر دوں گا کہ کچھ نئے ساتھی ہیں تاکہ NLP بھی introduction ہو جائے گی سو ضروری ہدایت کسی خاص صورتی حال کا انتخاب کرنا اختلافی نقاط کو تحریر کرنا اور بار بار پہلی اور دوسری position میں سوچنا ٹھیک ہے اور دوسرے کے نکتہ نظر سے سوچتے ہوئے اپنی feeling پر بھی خیال رکھنا اور یہ اس کی ساری نا outline ہے سو اپنا پروفیسر صاحب آپ آئیں گے for this demonstration ٹھیک ہے جی کسی ایک بھی بیٹھ جائیں so choose any specific situation یاد رکھئے گا شروع شروع میں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی situation سے لیا کریں آپ نے کیا کرنا ہے you need to tame your mind first ہم کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا result ملیا immediately it doesn't happen it doesn't happen just to tame your mind ہاں immediate بھی ہو سکتا ہے جب میں ایک انڈی جوئل پہ کام کر آپ learn کر رہے ہیں آپ اس طرح client نہیں ہیں تو learning میں آپ نے اپنے mind کو بار بار team کرنا ہوگا so choose any situation specific specific کسی سے چھوٹی بہت بات پہ کسی کے ساتھ اختلاف ہو اور آپ کے اندر اس کے بارے میں bad feeling ہے ٹھیک ہے اگر share کرنے والی ہے تو share بھی کر دی چھئے گا یا later on کرنا چاہے تو later on بھی کر دی چھے میں بہت سارے اداروں کے لیے کام کرتا ہوں اور اداروں کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں ایک ادارے میں بالکل ایسے ہی ہوا کہ وہ بہت بڑی personality ہے well known ہے اس کو میں نے اس ادارے میں introduce کروایا اور اس نے اپنی position میں آتے ہی جو سب سے پہلا بھرپور کوشش کی وہ مجھے میری position سے اٹانے کی اور میں زندگی میں پہلی دفعہ مجبور ہوا کہ پورے board کے سامنے کہا کہ اس جیسا شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا جس کی values اتنی کمزور بلکل trustable نہیں ہوتا ایسا شخص تو اس کے بعد پھر آج کے ایک سلسلہ شروع ہے سو ابھی تک bad feeling ہے ان کے پاس پرسوں ویسے ایک development ہوئی ہے میں نے خود اسے board meeting تھی اسی ادارے کی تو میں نے اسے کہا کہ بہت دیر سے overdue ہے آپ کو تین چیزیں مجھے کہنا اس کے لیے کوئی جلدی meeting رکھ لیں کیونکہ کبھی کبھی دیر ہو جائے یہ لیٹس پردیشن but issue is still there اچھا اب آپ نے ابھی ابھی جو بیان کیا ہے close your eyes اور اپنے آپ کو fully relax رکھتے ہوئے from head to toe اور پھر اس situation کو ایسے ری پلے کریں کہ جیسے جب یہ ایوینٹ اوریجنل ہوا آپ کے کیاڈا علاق ہیں اور وہ آپ کے سامنے ہیں آپ نے اپنی تروجود اپنے اوپر دینی ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہی کچھ اور ہے جو اس وقت ہوا وہ ہی کچھ سن رہے ہیں جو سنا وہ ہی کچھ دیکھ رہے ہیں جو دیکھا تھا اس دو اس ہے پہنوی جو رہے ہیں مویمینٹ اور یہ یقی رہے ہیں ایسے اور یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اس ساری سیچیوئesyن میں رکھیں گے اوکے اوپنی اوڈیوییس ایکسیوئی ویڈیوییس میں کبھی دیکھا گاڑی کو کسی ہے چھے کلومیٹر میں اگزیکٹلی پوچھ رہا ہوں کو اوپر کہ ایترانی جاد آپ کو ڈیٹیل سے اوکے تینکی بیرے بچے یہ میں نے ان کی سٹیٹ بریک کیا ہے مینٹل سٹیٹ بریک کیے بغیر دوسری سٹیٹ میں کبھی نہیں لے کے جانا آپ کو وہ ریزلٹ نہیں ملے گا سو اپنے آپ کو یہی پہ رکھئے گا اب آپ اس چیر پہ جائیے گا اب آپ اس کی جگہ پہ آگئے ہیں اور یہاں بیٹھ کر آپ خود کو دیکھ رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے اور جب آپ خود کو دیکھ رہے ہیں تو اس سیچوشن کو اگر آپ نے یعنی یہ میں ٹیکنکلی پوچھنا چاہتا ہوں باقیوں کو بھی کلارٹی ہو جائے گی کہ یہ یہاں بیٹھنا جو ہے اب ادر سیلف ہے ہاں ادر سیلف میری ہی ادر سیلف ہے ہاں آپ ہی کی ادر سیلف نہیں ادر سیلف ہے لیکن اس کے شوز میں ہے اشتے شوز میں ادر سیلف ہے ادر سیلف ہے لیکن اس کے شوز میں ہے اس کے پوائنٹ ہے وہی اسے سوچ رہا ہے آل دو سم ٹائم آہ ڈیفیکلٹ لیکن اگر آپ ایک دو چار دفعہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا ایزی لگے گا اور میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی کو ایک انجائبل بنانے کے لیے زبردست فارمول ہے جو مجھے بھی سمجھ آیا لیکن لیٹ آیا اترتی طور پر میں پہلے ہی اس پر عمل کر رہا تھا یہ اس رب کریم کی مہربانی ہے میرے پر سو اب آپ نے اس کے شوز میں چلے گئے اب آپ اس کے پوائنٹ ایوی سے سوچیں گے کہ رف رف نے یہ کہا اور میں نے اس کو یہ کہا اور آپ کے ذہن میں دیکھیں کہ کیا انفرمیشن ملتی ہے آپ کو ڈیفرنٹ جب آپ اس کے شوز میں دیکھتے ہیں تو اس کے پوائنٹ ایوی سے ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھتا ہو کہ میں بہت بڑا ہوں یا مجھے ذمہ داری مل گئی ہے یا میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے یا اس اس کے اپنے تھوٹس ہونے اس سیچیوشن کے مطابق آپ ذرا غور کیجئے گا آپ کو ڈیفرنٹ لگے گا اور اس میں سے کسی ایک بات کو لے لیجے گا ایک ڈسپیٹ کے لے لیجے گا اور پھر اس کو اپنے سیڈل کرنا ہے یعنی اس غلط فہمی کو اپنے دور کرنا ہے ہم لوگوں کو نہیں بدلیں گے ہم بدل کے اپنے آپ کو بدل کے میکہ سے میکہ سے ویری ہیپی سو جب آپ کر چکے دن اوپن جور آئیس کھڑے ہو جائے گا ذرا یہاں سے دو کدم جا کے پھر آئیے گا پھر اسی پہ بیٹھئے گا اب آپ اس کی شعظ میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر کوئی اور ایک اختلافی پوائنٹ رہ گیا ہے تو پھر ادھر آ جائیں گے اور اگر سارے ہو گئے ہیں یا جو بھی آپ کے مائنڈ میں ہے یہاں بھی یہ کہ ایک ایک پوائنٹ کو لینا ہے ہم نے ایک کو لینا ہے پھر ادھر جانا ہے پھر اس کا جواب لینا ہے یعنی خود سے جواب لے رہے ہیں خود سے سوال کر رہے ہیں اگر کلیر ہو گیا تو پھر اپنی چھیر پہ آجئے گا سو آپ کیا شعر کرنا پسند کریں گے ایک تو یہ جی کہ میں اس علم کا پہلے سے طالب علم ہوں اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پرسوں میں نے خود ہی ابتدا کی اس کی کہ کسی ایک طرف سے آئیس ملٹ کرنا چاہیے لیکن ایک پرٹیکلل سٹویشن جس کا میں نے انتخاب کیا کہ اس آدمی کو جب اس پوزیشن میں لا کے بٹھا دیا تو پہلے ہی دن پہلی ہی میٹنگ کے بعد اس ادارے کا جو سربراہ تھا وہ اور میں بیٹھے تھے وہ آئے صاحب جب ہم میں اور ادارے کا سربراہ جانے لگے تو اس نے سربراہ کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روکا اس کا خیال تھا میں نے نہیں دیکھا تو میں چلا گیا کہ کوئی اس سے بات کرنی ہوں اس کے بعد پریزیڈنٹ نے مجھے وہ ساری بات بتائی جو اس نے اس سے کی تھی غصہ بہت آیا پھر میں نے دو چیزوں کو دیکھا جس کو اس وقت بھی میں نے دہرائیا اپنی میٹنگ کے دوران میڈیٹیشن کے دوران کہ یار اس بندے کی پوزیشن شاید ایسی ہے کہ صرف ادارے کے سربراہ کو انوال کرنا چاہتا ہے اس کیس جو میرا غصہ گریبنس تھا وہ کہ یار اس کو سب کچھ لانے کرنے والا میں ہوں اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کچھ چیزیں کرنا چاہوں تو کس طرح سے کر سکتا ہوں اور اگر روکنا چاہوں تو کیسے روک سکتا ہوں لیکن اس کے باوجود ذہنی طور پر کسی حد تک چونکہ اس کو یہ سمجھ کے چھوڑ چکا تھا اب میں نے مزید چھوڑ دیا کہ یار وہ اس کی سمجھ اتنی ہے اس سے زیادہ آگے میں جا سکتا ہے دیکھیں اس آدمی کے عمر اس وقت تسی سال ہے پاکستان کی بہت بڑی کمپنی کو ہیڈ کر رہا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اس کی کوالیفکیشن ہے اور اگر آپ فیملی کو دیکھیں تو بہت بڑی فیملی ہے سو اصل بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ اس کا ہے ارجس تو انہوں نے کرنا ہے نا ارجسٹ کرنا تو اس ارجسٹ کرنے کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ نے ارجسٹ کر لیا اس کو اس پروسس میں تھا پہلے سے اب اس ایکسرسائز میں یہ ہوا چونکہ میں نے یہ کسی سے کی ہے کسی دوسرے سے کی ہے تو زیادہ بہتری آگئی ہے مزید جیسے ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا تو ڈاکٹر سائم صاحب سے اسی میڈیٹیشن اور ایکسرسائز کو کرنے سے جو بہتری ہے وہ عمل مزید بہتر ہو گیا ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا 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 ڈاکٹر اپنا علاج خود نہیں کرتا